اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ٹینشن والی بات ہو جاتی ہے یہاں تک کی رنجشیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے لوگ نسخہ اور وظیفہ تلاش کرتے ہیں اسی بات کو مندے نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کی عدالت میں شوہر کی محبت سسرال والوں کی محبت حاصل کرنے کی تعویز سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں ناظرین دیکھا آپ نے صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی تعویز کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں جو بھی دیکھے گا وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا عورت جیسا چاہے گی مرد ویسا ہی کرے گا اور جو بھی خاوند یعنی شوہر اور سسرال کی نظر میں محبوب بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے جو بھی دیکھے گا وہ اس سے محبت کرے گا ناظرین اس ویڈیو کو یوٹیوب پر لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور ہزاروں لوگوں نے لائک کیا ہے پسند کیا ہے اور لوگوں میں بہت شیئر بھی کیا جا رہا ہے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال کہ باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین اسلام میں تعویز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تعویز اسلام کے بنیادی تعلیم کی خلاف ہے تعویز پر بھروسہ کرنا ایمان کی خلاف ہے تعویز میں لکھی گنتی پر بھروسہ کرنا ایمان چھوڑنے جیسا ہے یعنی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے ایک دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ اللہ یقفر ان یو شرک بھی بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا تعویز رکھنا اور لٹکانا بھی گئر اسلامی ہے صحابہ اکرام اگر اپنے گھر والوں کے گلے میں دھاگہ دیکھتے تو اسے کاٹ کر فیک دیتے اور دھاگہ لٹکانے والے سے ناراض ہو جاتے ایک بہت مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اپنے بیوی کے گلے میں دھاگہ پایا تو پوچھا یہ کیا ہے بیوی نے بتایا یہ سرک دھاگہ ہے جو دم کیا ہوا ہے یہ سن کر انہوں نے اسے کھینچا اور کٹ کر فیک دیا اور کہا عبداللہ کے گھرانے والوں کو شرک کی کوئی حاجت نہیں ناظرین دیکھا آپ نے صحابی ناراض ہو گئے کھینچا اور کٹ کر فیک دیا ناظرین صاحب جو ویڈیو میں تعویز بنانے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں تو تمام کے تمام امامان دین اور مشتہدین محدثین سبھی نے بالاتفاق اس طرح کے تعویز کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کو لازمی قرار دیا ہے ناظرین تعویز بنانا یا پہننا رکھنا سب کا سب قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالاتفاق تعویز پر بھروسہ کرنا اسلام کی خلاف وردی ہے اور جہاں تک رہی بات میاں بی بی کا ایک دوسرے سے محبت کرنا تو ایک فطری چیز ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے معبین مودت شفقت پیدا کی محبت تو اللہ کی طرف سے فطری پیدا ہوتی ہے لیکن محبت حاصل کرنے کا یہ طریقہ جس طرح صاحب ویڈیو میں بتا رہے ہیں یہ طریقہ نہ تو اللہ نے بتایا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے صحابیات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ناظرین محبت حاصل کرنے کے لیے تعویز، ٹونا، ٹوٹکا، دھاگا کا استعمال کرنا حرام کام ہے شرکیہ کام ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ویڈیو میں بتایا گیا طریقہ چھوٹ پر مبنی ہے خود کا بنایا ہوا ہے اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین اگر میاں بی بی ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ دیکھنا ہوگا جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے تھے ان کے جذبات کا خیال کیسے رکھتے تھے اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ ازواج متحرات کی زندگی کو پڑھیں کہ وہ اپنے شوہر کے جذبات کا کیسے خیال رکھتی تھی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کیسے کرتی تھی اپنے گھر کے ماحول کو کیسے خوشگوار رکھتی تھی جب میاں بی بی میں ایک دوسرے سے کوئی ناراض ہو جاتا تو کیسے ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو کیسے راضی کرتے تھے ناظرین اگر میاں بی بی ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ ماحول اچھا اور خوشگوار ہوگا ناظرین آخری بات جب بھی اس طرح کی ویڈیو یا میسیجز آپ کو پہنچیں تو آپ ان سے سوال کرو پوچھو کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ کیا قرآن و حدیث میں موجود ہے اگر ہے تو کہاں ہے اگر نہیں تو آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اسلام کے نام پر جھوٹی باتیں فیلانے سے روکیں منع کریں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین اگر آپ بھی اس طرح کے میسیجز یا ویڈیوز کی جانچ پرتال کرانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر وارڈ سیپ کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ